نیکیاں ڈال رہے ہیں جبکہ انہیں قیش دوسرے کرواتے جا رہے ہیں جن کا ہم برا چاہتے ہیں اور جن کو ہم برا سمجھتے ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں جن کو ہم بدنام کرنا چاہتے ہیں جن سے ہم کوئی انتقام لینا چاہتے ہیں دراصل ان سے انتقام کی بات تو بعد میں ہوگی لیکن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا اور اپنے لیے آخرت کے امن کے رستے مستود کرنا یہ پھر ہمارے حصے میں نہ آئے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کو سمجھیں اس کے بیان کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عظم کریں تو میں خلاصہ بیان کروں گی کہ اسلامی کلندو کا پہلا مہینہ اسے اللہ تعالیٰ نے پہلا بنایا اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی رکھی اور اس مہینے کا روزہ نومی دسمی کا رکھنا افضل ہے اگر کسی وجہ سے دو دن کا رکھنا مشکل ہو تو کم از کم دسمی کا روزہ رکھنے کی نیت اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے واقعے سے قربانی کا سبب اور قربانی میں سب سے پہلے اپنی انا قربان کرنا دوسروں کو معاف کرنا اور اپنی زبان اپنے دل اپنے خیالات کو ان چیزوں سے پاک کرنا جو انسانی تعلقات کی خرابی کا باعث بدتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ دنیا کی زندگی باہبی تعلقات کی اچھا ہونے کی وجہ سے ایک جنت بن جائے کیونکہ شہیدوں کے لیے بھی جنت اسی لیے ہے کہ وہ جان دیتے ہیں تو جو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے اپنے نفس کی شر کو زبا کر سکے انشاءاللہ ان کے لیے بھی کوئی جنت کے دروازے کھلے گی شرط یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہوں جی قویسٹن ہے کوئی تو کر لی جائے عمل میں اور نیت میں پاکستگی اور اخلاص اور یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں جس طرح مادی چیزوں کا میلہ ہونا ہوتا ہے اسے دل بھی میلے ہو جاتے ہیں رول پر بھی دھبے پڑ جاتے ہیں نیتیں جو باز اوقات پھر زلنے لگتی ہیں تو جس طرح اس گلاس کو دھونے کے لیے پانی چاہیے اور اسی طرح دل کو دھونے کے لیے بھی کچھ چاہیے دل کو دھونے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ کلامِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیثِ پاک میں وحیِ الٰہی کو یعنی قرآن کو بارش سے تشبیح دی گئی جس طرح بارش آتی تو پورا ماحول دھل جاتا ہے ہر چیز پر پڑتی ہے بلکل اسی طرح قرآن پاک زندگی کے ہر موضوع ہر بات ہر چھوٹی بڑی چیز پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے جب انسان قرآن پاک سے تعلق قائم کرتا ہے تو یقیناً دلوں کی سفائی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے صحابہ کرام نے پوچھو کہ لوہے کا زنگ دور کرنا ہم جانتے ہیں دلوں کا زنگ کیسے دور کرے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کسرت سے قرآن کو پڑھو اور موت کو بھی کسرت سے یاد کرو دو چیزیں انسان کو بائدہ دیتی ہیں ایک تھی ایک انسان اپنے انجام کو سامنے لگی ہو دنیا کے کامیاب انسانوں کا جب تجزیہ کیا گیا کہ ان کی کامیابی کی کیا وجوہ تھی تو ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے انجام کو دیکھ کر آغاز کرتے ہیں یعنی انجام کو سامنے رکھ کر آغاز اور عام روز میں زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً اگر ہم گلاس کئی رکھنے لگے تو پہلے یہ دیکھیں کہ سرپس کیسی ہے اور پھر انجام دیکھ کے اتنے ہی زور سے رکھیں گے اس کو اسی طرح کسی بھی کام مثلاً فرش ہے اگر چکنا ہے تو ہم قدم رکھنے سے پہلے احتیاط کریں گے اس سڑک سے اتنے میل پر وہ ہے مجھے اتنے گھنٹے چاہیے اس کے مطابق آپ سفر کرتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے اس کی ڈائریکشن لیں گے آپ اگر آپ یہ معلوم ہی نہ کریں کسی کے گھر جلی ہوئے وہ تو بہت دور کی بات ہے کسی کے گھر جانا ہے مثلاً مجھے یہاں آنا تھا اگر مجھے ایڈریس ہی نہیں معلوم تو میں اپنا سفر ہو سکتا ہے ادھر کوئے کرنے کے بجاے کسی اور طرف کرنے لے وقت بھی ضائع ہوتا آپ لوگ بھی تکلیف اٹھاتے مشکت ہی مشکت تو بلکل اسی طرح ہم سب زندگی کے ایک سفر میں ہیں جب تک ہم اپنا انجام اپنی آخرین اپنا حساب سامنے نہیں رکھتے اس وقت تک یہ سفر درست نہیں ہو سکتا ایک تو یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنی کمپنی کو ضرور دیکھیں کہ ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں کئی ایسے تو نہیں کہ وہاں اللہ کی عدود پامال ہوتی ہے کہ میں کسی کے پاس بیٹھتی ہوں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا انسان میرے آس پاس ہے جس کی سوچ بہت نیگٹیوب ہے کہ اس کے بس بیٹھتے ہی ہر چیز مجھ کو بری لگنے لگتی ہر چیز میں اب نظر آتے ہیں ہر چیز کو کریٹسائز کر رہے ہیں ہر چیز کے نیگٹیوب فیلو کو منفی اندھیرے پر رخ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے زندگی میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں ایسی مجلسوں میں اٹھیں بیٹھیں کہ جہاں دلوں کی سپائی ہوتی رہے دلوں کی سپائی کے لئے دو چیزیں بڑی اہم دائیں ایک اچھی صحبت اچھی مجلس اور دوسرے اللہ کی کتاب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کا تذکیہ کیا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے تو اس کے لئے ایک تو آپ کا اپنا وجود تھا اور دوسرے وہ تعلیم تھی یعلم ہم الكتاب والحکمہ کتاب والحکمت کو سکھانا جہاں ہم نے اور بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں وہاں اس چیز کی طرف اپنے فائدے کے لئے توجہ دینے اپنے ضروری کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لئے ضروری ہے کہ پہچانا جائے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان جو ہے بولنے کے لئے از ایز لینگویج تو شاید مشکل ہو لیکن قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ خصوصا ہم لوگوں کے لئے جبکہ اردو کے 70% لفظ عربی سے آئیں مثال کے طور پر سورة الفاتحی کو لے لیجی اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس میں ایک لفظ ہے ہم اردو بھی استعمال کرتے ہیں لِلَّهِ اللَّهِ استعمال کرتے ہیں رَبْ استعمال کرتے ہیں الْعَالَمِ استعمال کرتے ہیں الرَّحْمَان الرَّحِيمِ یہ دونوں لفظوں میں ہم استعمال کرتے ہیں مَالِكِ يَوْمِ الدِّن مَالِكَ لَفظ استعمال کرتے ہیں يوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں الدین دین کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں بس اس کے معانے جو ہیں جزا سزا یا بدلہ دین کا لفظ دو تین معنوں میں استعمال کرتے ہیں جس میں سے ایک معنے میں پھر اِيَّا کا نَابُدُو اِيَّا کا ذرا سا نیا لفظ ہے نَابُدُو میں عقد عبادت استعمال کرتے ہیں اِيَّا کا نَسْتَعِين نستعین جو ہے بظاہر ذرا سا مشکل لفظ لگ رہا لیکن استعانت مدد کے معلومے اردو میں استعمال ہوتا ہے اہدنا ہدایت سے ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے صراط المستقیم صراط مستقیم ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں صراط اللہ زینہ صراط راستے کو کہتے ہیں اللہ زینہ جو ہے یہ ذرا سا نیا لفظ ہے لیکن اتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ آپ بہت جلدی یوست ہو جاتے ہیں انامتا انام انام بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے علیہم ذرا سا نیا ہے لیکن وہ بھی محاورے میں آتا ہے غیر کا لفظ بھی آتا ہے غیر المغدوب مغدوب غزب سے غزب بھی استعمال ہوتا ہے ولد دعال لین دلال بھی استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تھوڑے سا بھی اس پر کوشش اور محنت کریں تو یہ میرے کئی سالہ تجربے سے میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے جس کو ہم ذرا ایسی کوشش اور غور سے اگر ریلیٹ کریں اپنی لیگویج کے ساتھ بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کس لفظ کا کتاب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نوزبلا ترجمے کرنے والوں نے آخر خدا کو جان دینی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی منمانی باتیں لکھی ہوئی ہیں اکہ دکہ کہیں کوئی انسانی غلطی کو تاہی اگر کسی سے ہوئی بھی تو دوسروں نے اس کی اصلاح کی چھوڑا نہیں کسی نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْبِ کہ باطل اس کتاب کے نا آگے سے آسکتا نا پیچھے سے آسکتا اس میں مداخلت نہیں کرسکتا اس میں تحریف نہیں ہو سکتا اس کو کوئی مستقل طور پر نہیں بدل سکتا ابھی میں نے کہا نا کہ انجام کو دیکھ کے آغاز کریں تو دس سال بعد اگر ایک چیز آپ کی ضرورت پیش آنے والی ہے اور آج سے آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کو کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص سے بس ہے ہی نہیں تو وہ روئے نہیں مایوس نہیں وہ ہر نیا دن ایک نئی زندگی لاتا ہے اسے اپنے دل کو دھارس دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے سبب پیدا کرے گا یعنی کبھی بھی انسان نیگٹیو سائٹ پر نہ سوچ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے باس ہے وہ صرف اس کی آج گواہ دے کہ کال پھر کال کو دیکھیں گے زہر کرنا نہیں کوشش کرنی چاہیے پلاننگ سبنا نہیں کیا گیا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لازم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار موسیقی quantا حسن ، دریان موسیقی